بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہتی مزیدار ترکش کنافا کی ریسپی اور یہ بہت آسانی سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں بہتی مزیدار قسم کا کنافا اور یہاں پر میں نے سب سے پہلے لے لیے ہیں باریک والی سوئیاں تین پیکٹ سوئیوں کے لیے ہیں اور ایک پیکٹ کا وزن جو تھا ون فورٹی گرام کی جتنا وزن تھا تو یہ میں نے تین پیکٹ لیے ہیں چھوٹے والے پیکٹ اور اس میں ایک کپ فل بھراوا مکھن کا لیے جو کہ روم ٹیمپریچر پہ رکھاوا تھا اور آج کل موسم گرم ہے تو وہ ملٹ ہوا تھا اس کو آپ نے خود سے ملٹ نہیں کرنا بس آپ اگر فریج میں رکھاوا ہے تو آدھا گھنٹہ کے لیے باہر نکالیں تو اب گرمی ہے چونکہ وہ خود ہی سوفٹ ہو جائے گا اور اس میں ہافٹی سپون زردے کا رنگ بھی ایڈ کر دیا ہے یہ آپشنل ہے اس سے ٹیسٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر نہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو نہ کریں کیونکہ ہماری یہ جو روسٹڈ سوئیوں ہوتی ہیں جو بازار سے ملتی ہیں یہ آلریڈی رسٹی کلر کی ہوتی ہیں تو ضرورت نہیں بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب میں نے سوئیوں کو ہاتھ سے آپ نے دیکھا کہ اچھی طرح سے اس کو مکھن کے ساتھ مکس کر لیا تھا اور اب ان سوئیوں کو دو پارٹ میں کر لینا ہے ایک پارٹ کو ہم نے اس طرح سے ایک بیکنگ ٹری لے لینی ہے اور اس میں ڈال دینا ہے اچھے طریقے سے یہ ہاتھ کی مدد سے دیکھیں میں پریس کر رہی ہوں اس طریقے سے اچھے سے تاکہ اس کی ایک تہہ جو ہے وہ اچھی پروپر بیٹ جائے آپ اس کو چولے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور آون میں بھی بیک کر سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے چولے پہ بھی اسی طریقے سے بنیں گے جس طرح سے آون میں اس کو میں بیک کروں گی یہ ہے کہ چولے پہ آپ نے اس کی نیچے توا رکھ دیں اور تھوڑی سی آنچ جو ہے میڈیم لو پہ رکھے گا اب یہاں اس کی فیلنگ تیار کر لیتا ہوں یہاں میں نے سکس ہنڈرڈ ایمل دودھ لیا ہے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون بھر کر کارن فلور کے ڈالے ہیں اور الگ سے کارن فلور کو مکس کر لیا تھا دودھ میں اور پھر ایڈ کر دیا ہے اور ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اب یہ پکتے پکتے یہ دیکھیں اتنا تھک ہو گیا ہے اور ہمیں اس میں تھکی چاہیے تو یہاں پر اب جب کارن فلور گاڑا ہو گیا تو میں نے اس کو ایک بول کے اندر نکال لیا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کریم جو ڈیری کریم ہوتی ہے یہ اس کے اندر میں ایک پیکٹ ٹو ہنڈ ایمل کا پیکٹ ہے وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ پر نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو مت ایڈ کریں اور اب میں نے یہاں ایک فل کپ بھر کے ڈالا ہے کریم چیز کا ٹھیک ہے یہاں تین چیزیں ہیں ایک کارن فلور ایک کریم ہے ہماری ڈیری کریم اور ایک ہے کریم چیز تو اگر آپ ڈیری کریم کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ صرف کارن فلور کا اور یہ جو کریم چیزیں اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور کریم چیز بھی بہت آسانی سے آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں میں اس کی ریسپی بھی اپنے چینل پر شیئر کر دوں گی تو بہت آسانی سے بن جائے گی اب یہاں پر اس مکسچر کو اچھی طرح سے میں نے مکس کیا تھا اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس مکسچر کے اندر ہم نے شگر نہیں ڈالنی اب یہاں پر یہ سارا مکسچر اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے ابھی میں نے آدھا ڈالا ہے اس کو سپریڈ کروں گی اور سارا جتنا ہم نے بنایا ہے یہ سارا ہم نے اس کے اوپر پور کر دینا ہے اب اس کے اوپر بعد میں جو سوئیاں آدھی ہم نے چھوڑی تھی اس کی لیئر ڈال دی ہیں اور آہستہ ہلکے ہاتھوں سے اب ڈالنی ہے کیونکہ اب اس کے اندر ہم نے یہ لیکوڈ بیٹر ڈالا ہوا ہے تو ہم نے اس طرح سے دبا دبا کر پریس نہیں کرنی بلکہ اس کو سوئیوں کو اچھی طرح سے پھیلا لینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اس کو بس آپ نے ایک اس کی پوری لیئر سی بنا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اس کو میں اوون میں رکھوں گی بیک ہونے کے لیے اس کو میں ون سکسٹی یا ون سیونٹی ڈگری آپ اپنے اوون کے حساب سے ٹیمپریشر کو چیک کر لیجئے گا بیک کروں گی پندرہ منٹ کے لیے جب تک بیک کرنے کے لیے میں نے رکھا ہے میں یہاں اس کا شیرہ تیار کر لیتی ہوں ڈیڑھ کپ پانی ہے ایک کپ چینی کا لیے ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں سوری الائچی پاوڈر الائچی پاوڈر کا ایڈ کروں گی اور جیسے چینی ملٹ ہوگی اس کے بعد بھی ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے نکال کر اور اس کو پلٹ رہی ہوں میرے پاس اس کے ایکول سائز کی ٹری نہیں تھی جس میں میں نے بیک کیا تو میں نے دوسری ٹری میں ہی اس کو پلٹ لیا ہے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ آرام سے آپ نے سکون سے کرنا ہے تاکہ یہ جو آپ کا کنافہ ہے یہ بالکل بھی خراب نہ ہو اب میں نے دوسری سائیڈ بھی دوبارہ سے اوون میں رکھ دی یہ پندرہ منٹ کے لیے ہی اور اس کے بعد جب میں نے اس کو باہر نکالا ہے تو ابھی ہم نے جو شیرہ تیار کیا وہ بھی گرم ہے اور کنافہ بھی گرم گرم بیک ہو کے آ گیا ہے تو میں اس کے اوپر یہ جو اس کی چاشنی جو اس کا شیرہ ہے یہ اس طریقے سے ڈال رہی ہوں اب یہ شیرہ ہمارے پاس ایک کپ رہ گیا تھا ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے میں اس کے اوپر آہستہ آہستہ سپورٹ کر رہی ہوں اور یہ مزیدار سا کنافہ بالکل تیار ہے آپ نے دیکھا کہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جیسے آون میں بیک کرنے کے لئے رکھا اسی طریقے سے آپ چولے پہ جب اس کو رکھیں گے تو پندرہ منٹ ایک سائٹ کو دیں اور پندرہ منٹ ہی دوسری سائٹ کو دیں تو آپ چولے پہ بھی اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اب لاسٹ میں کنافہ کے اوپر پستے سے میں نے گانشنگ کر لیے پستے کو آپ پاودر کرش کر لیں یا آپ ایسے اس کو کوٹ کے موٹا موٹا اس کے پر ڈال دیں تو یہ تھی آج کی مزدار سی ریسپی ترکش کنافہ یا اریبین کنافہ جو کہ میڈل اسٹرن کنٹریز میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے تو آپ بھی ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دینا مد بھولیے گا لائک کومنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مد بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزدار ریسپی کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملا کریں تو اسی کے صورت آپ سے چاہوں گا